میری مائیں بہنیں بھی کبھی کبھار سوچتی ہیں کہ کبھی کبھی گھروں میں اومنین کے درمیان پہنچتے ہیں تو ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھیں مولانا اتنا چھوٹا ہے ماشاءاللہ خود ہی موبائل چلاتا ہے یوٹیوب خود کھول لیتا ہے خود کارٹون دیکھتا ہے خود ہی سب کچھ کرتا ہے فخر سے محسوبہ بیان کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم آپ جس پر فخر کر رہے ہیں یہی چیز آپ کے بچے کو بھی لے ڈوبے گی آپ کے گھر کو بھی لے ڈوبے گی کیوں سنیے کیوں آج ہمارے بچوں کے نیچر میں بچوں کی فطرت میں اتنی ہٹ درمی اتنا غصہ اتنی نافرمانی اتنی سختیاں بچوں کے نیچر میں کیوں آ رہی ہیں میں ارز کروں آپ کی خطرت میں کیوں آ رہی ہیں میں نے کہا عمل کا دار و مدار نیت سے ہے یہ ڈھونڈو کی اس کی نیتیں کیسے بن رہی ہیں عزیزو جب ہمارے بچے ایسے گیمز کھیلیں گے ایسے گیمز میں صبح شام لگے رہیں گے جس میں میں نے ایک دن غور سے دیکھا آجی مجھے پتا نہیں چاہی پب جی ہے کیا ہے نام کیا کیا لے ممبر سے زیب بھی نہیں دیتا ہے نام نہیں لیکن غور کریے گا جوان خور سے دیکھا میں نے ایک دن بڑے غور سے دیکھا کہ اتنے بچے مشہول ہیں وہ بیٹھے ہیں اب تو شاید جماعت سے بھی کھیلتے ہیں نماز جماعت سے نہیں ہوتی گیم جماعت سے اور پوری رات جماعت چلتی ہے گیم کی پوری رات چلتی ہے شبیداریاں ہوتی ہیں گیم کی وہ چلا رہا ہے کہ یہاں سے آؤ ایسے مارو یہ کیا ہے میں نے ایک دن غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ پوری ٹیم بنا کر وہ حملہ کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہا اس میں ٹیم ہوتی ہے آپ کو مارنا ہوتا ہے کسے مارنا ہوتا ہے ایک آرمی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا گیم دیکھئے چھوٹے سے چھوٹا گیم پوری سے بڑا گیم اکثر گیمز دیکھئے کس طرح سے آپ کی سیکالوجی کو ڈیولپ کیا جائے اس میں آپ کو کیا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دی جائے جسے دباہ کرنا ہے ڈسٹرکٹ کرنا ہے اسے مارنا ہے اسے مارنا ہے اسے مارو تمہیں پوائنٹس ملیں گے اسے مارو تمہیں پوائنٹس ملیں گے اسے ختم کرو اسے پوائنٹس ملیں گے آپ سمجھ رہے ہیں صبح شام بچہ کیا ٹریننگ لے رہا ہے تم قتل کرو تم آگے بڑھو گے تم مارو تم آگے بڑھو گے تم دباہ تم آگے بڑھو گے تم تواہ کرو تم آگے بڑھو گے بھائیتہ بچوں جب بچپن سے لے کر لڑکپن تک جس کی تربیت اور جس کے مزاج میں یہ ڈال ریا جائے کہ جب تک تم تواہی نہیں کرو گے جب قتل نہیں کرو گے بربادی نہیں کرو گے تمہیں پوائنٹس نہیں ملیں گے اب کیسے ممکن ہے کہ یہ بچہ کل کو کسی چھوٹی چیز پر قربانی دے سلوات پڑے محمد والے محمد اب یہ تو دیکھئے کہ آپ کے تھوٹس کیسے بن رہے ہیں صبح شان رات دن ایسے گیمز کھیلنے والوں کے تھوٹس کبھی امام زمانہ کے سپاہی بننے والے نہیں ہیں وہ چاہے گا بھی تو اس کا ارادہ مضبوط نہیں ہو سکتا وہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ارادہ مضبوط نہیں ہوگا اور ارادہ اس لیے مضبوط نہیں ہوگا کیونکہ اس کے جس تھوٹس جس پروسس سے وہ تھوٹس بن رہے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ آپ کے ارادے کو کبھی مضبوط نہیں دیں کہاں بیٹھ رہے ہیں کہاں کیا سن رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو ان تمام چیزوں سے آپ کے عامال وجود میں آئے ہیں پہلے خیال پھر شوق پھر ارادہ ارادہ جسم کے آزا کو حکم دیتا ہے کہ عمل کرو توجہ ہے نا لیکن کبھی کبھی سنیے انسان جب اس بلندی پہ پہنچتا ہے انسان جب اس مقام پہ پہنچتا ہے اس کے خیالات شوق کو جنم دیتے ہیں شوق ارادے کو جنم دیتا ہے اور ارادہ جن کا بہت بلند ہوتا ہے ارادہ جن کا بہت قوی ہوتا ہے پھر اس منزل پہ انسان پہنچتا ہے کہ اب اسے اس کے آزاؤ جوارے سے کہنا نہیں پڑتا کہ جا جا کر اس پیڑ کو اکھاڑ کے یہاں لیا ادھر ارادہ ہوتا ہے ادھر اشارہ ہوتا ہے بیڑ خود چل کے سامنے آتا ہے کنکریاں بولنے لگتی ہے سورج گواہی دیتا ہے سلوات پڑھے محمد وعالم محمد یہی مقام ہے اور اسی کو اسطلاح میں موجزہ کہتے ہیں موجزہ یعنی وہ ارادہ جسے عمل کے لیے جسم کی اور آزا کی ضرورت نہ پڑھے یعنی وہ ارادہ جو مشیت الہی سے اس طرح سے مربوط ہو جائے کہ ادھر ارادہ کیا زندہ ہو جا تو زندہ ہو گیا ادھر ارادہ کیا کہ مر جا تو وہ مر گیا یہ ارادہ مضبوط ہے لیکن عزیزوں کہا اس طرح سے عمل موجود میں آتا ہے میرا اصل موضوع دوسرا ہے اس لیے بحثوں کو میں چھوڑ رہا ہوں اشارتاً اپنی خدمت مرس کرو لیکن جب عمل وجود میں آتا ہے